بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ایلیت یا رب الحسین علیہ السلام بہت الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجلس عادی مطمولیت واسطے وآلہ 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 وآلہ. ایلیت یا رب الحسین علیہ وآلہ 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 وآلہ. ایلیت یا رب الحسین علیہ وآلہ وآلہ. ایلیت یا رب الحسین علیہ وآلہ وآلہ وآلہ. ایلیت یا رب الحسین علیہ وآلہ. اس سب ٹرini اللہ وآلہ 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 وآلہ. مولا علی علیہ السلام دیاں دیاں دکھی بزارہ دربارہ تے زندانہ جو روز دیاں رہی ہیں جنہیں آج دے دیارے دکھی ہیں انکوفے جیتا بھی کوئی اندازہ لگ سیگا مولا حسن علیہ السلام دیاں دیاں دکھی جنہیں زندگی بار بابی دے جنازے جو لگے ہوئے تیر نہ بھولے ساڑھے جنازے دے کوئی بٹا جو سٹے سمبرداشت نہیں کرنے کتنے ازادارہ جمہکی محمد حسن دے جنازے تو تیر ہائی تھوڑیاں بندے کی دیم اور دنیا بھامے بھول جائے دیاں تو نہیں نہ بھول سکتی ہیں جنہی ہاتھ ن آسکے دیاں رہی ہیں امام حسن دیاں دیاں دکھی تیرم عسن دیاں دیاں دکھاں دیاں آدم ہو گئی تیر ستوے امام دیاں دیاں رول دیاں کوئی کدائیں کوئی کدائیں کبرہ نال کبرہ نر لیاں کوئی کدائی بہن سوٹی کوئی کدائی بہن سوٹی سارے خیالات تو بے نیاز ہوتے ہیں اپنی اپنی قبولیت اعبادت اور نفاجت روائی واسطے بھی سلوات مشلہ انتہی پورت اقیدت اور پورت روحامیت مغلے دور تک علا دار تصریف فرمائیں ہر چہرہ زیرہ کو دانا تصریف فرمائیں اور مجلس دا موضوع ہے جناب علی علی علیہ السلام جناب علی علیہ السلام دا اتنے بڑے مجمع آج میں ایک فرمان پیش کرنا جانا چونکہ فرمانا پہلو کمزور ہے فرمان پڑھیندہ بھی تھوڑے لوگ سندے بھی تھوڑا اچھا دور دور بیٹھے ہو اور سکون بیٹھے ہو چلو تو ایک کن تک آواز آ جائے گی میں فرض ادا کروں مولا علی علیہ السلام نے زندگی دے ہر پہلو تے بحث فرمائی ہے ہکو نیج الملاغا بندہ پڑھ لینا او دویج ہدایت دا سمندر جا رہی ہے موطی دا قسمت آلے نے حاصل کرنے مولا علیہ السلام فرمیندہ کہ بچہ ساب کوچھ وڈیاں تو سکھ دے اللہ ہر گھروں بچے نصیب کرے فرمیندہ بچہ ساب کوچھ وڈیاں تو سکھ دے جو گھر ویکسی نا بچہ ہو کرسی گھر ویکسی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ بھی ریڑک کے مسلطیں لگا ویسے وہاں میں تصویح اہیں سٹسی سجدے گاہیں سٹسی اممہ سجدت ویسے ہیں چارکانتے ویسے ویسی مسلطیں ضرور اممہ جو گئی کھڑی ہیں انصاف نال دسو جس بچے نے گھار مسلح ویکھ رہی نہیں اور کے پتہ نماز بھی کوشہ ہوندی ہیں گھار ویکسی کے سہر یہ لوٹ کے کھانا پکایا جا رہے تو کھایا جا رہے اوہی اٹھ باس آگتی میں بھی لو جا رکھنا میں بھی لو جا رکھنا ماں اکسی سکتہ رو دومنکرن کو جنہی دین میں بھی لو جا رکھنا جس بچے نے سہر یہ لے گھار کھانا پکرا ویکھنا نہیں ان کے پتہ مہ رمضان بھی کوشہ ہوندی ہے گھار ویکسی قرآن پڑھے جا رہے کوئی کاغذ جا کے بے بے ضرور کرے سی گھار ویکسی ماتا مورے یہاں تو اتھو تھا انہیں گئے اتھو ضرور مرے سی صدقے جا ماں مولا جسو نے فرمانتا ہوں فرمائے جنہاں بچہ سب کچھ شکھ دے وڈے ہیں تو تو میں تو ساں وڈے ہیں نو بہمیں امیر ہوتا بہمیں غریب پڑے لکھی ہوتا بہمیں انرپاڑ شہری ہو جا بہمیں دے ہاتی جناب افسر ہو جا ملازم جمیدار ہو جا مزہرے جناب غریب جا امیر فرمائے جنہاں جی رہے اپنے اپنے وڈہ سمجھ دے ہو امیر فرمائے جنہاں میں تو ساں وڈے ہیں نو مشورہ دے نا تو ساں وڈے پانی گلہ بچیاں تسکھو میرا دیل کر رہا ہے میں اتھے آجاں میں اجازت ہے میں اتھے آویں ناگے نزدیک ہو میں اجازت ہے تمہیں آویں نا میں تو کچھ جگہ نہیں ٹھیک ہے جی امیر فرمائے جنہاں بچہ ساکھ دے وڈے ہیں تو بابا جی بابا جی بچہ ساکھ دے وڈے ہیں تو امیر المومنین مولا فرمائے دیں امام المتقین مولا فرمائے دیں ساڑھے امام مولا فرمائے دیں تو ساں وڈے پانچ گلہ بچیاں تسکھو میں پانچ پانچ آدھے آنا ہے تمہیں پچھ سو دوامی شروع پرے سکھو فرمائے دیں پہلی کہاں بچے کو سکھو بچے مٹی نال محبت باندھا ہے تو مٹی دیں کھیڑ دیں مٹی نال ماں پوین دیئے سونے کپڑے بار نکل کے دڑالے مٹی دیں مولا فرمائے دیں تیرا نکہ بچہ مٹی دیں کھیڑ کھیڑ کے تو ساں وڈے آنو سبک دیں دیں انجام تیرا ہے جیڑا امیریں انجام مٹی جیڑا تاجریں انجام مٹی جیڑا بادسان انجام مٹی جیڑا وڈا فیرونیں انجام مٹی جیڑا وڈا دہشت گردیں انجام مٹی مٹی نہ نہ بھولیں اتھے آمنیں اس نو یاد رکھیں مٹی دیں کھیڑ کھیڑ کے تو ساں وڈے آنو بچہ قبر یاد دیں دیں لیکن نہ بھولیں اتھے آنے ہی اس ورس کے تیار رہیں اتھے دن چھوٹری گا سنا وہاں حضرت بحلول دیں حضرت بحلول لوگ دیں نظر دیوانا حقیقت مذہب معصومین علیہ مسلام دا مبلد پوچھتے چھوٹے جو قبرستانے گودری پا کے بے گئے قبرستانے گودری پا کے بے گئے کن لگ ایک سینہ ساتھ مارکہ رب بحلول قبرستانے کیوں بیٹھے ہیں اتھے بڑے چنگیں نہ نئے لڑتے ہیں نہ نئے چھگڑتے ہیں نہ نئے جھگڑتے ہیں نہ اتھے گل ہیں نہ کوئی غیبت ہے نہ کوئی چھوٹ ہے اتھے بزار رہے چھوٹے دکان تے اتھے ڈیرے تے جیتھے باساں یا جھوٹیاں گلہوں سے یا کسیدہ گلہ کے گئیبت اسی ناندے چنگا بیساں ایک گال کیتی سادیاں بندیاں وستے پڑے ہیں لکھے ہیں وستے گال کی سادیاں وستے بڑے چنگیں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں گلہ گیبت نہیں ہے سیانے وستے آکھا پڑے ہیں لکھے ہیں وستے ایڈے چنگیں ایڈے چنگیں جے آ ونیا تو حسد نہیں کر دے ٹھوٹ ونیا تو غیبت نہیں کر دے الحمدللہ دیتا میرے نگاہ جاری ہے ہر بندہ متوجہ بھی ہے اسے چیرے ترونج بھی ہے بس میں بھی یہ جانا تو اب تک فرمان پہنچ جائے تاکہ بانیاں نو بھی استاجر ملے تاکہ میں نو بھی استاجر ملے اگر کوئی بندہ زندگی درستہ بدل لے تو اس نو بھی حجر ملے مولا فرمیدر بہاں پہلول بیٹھا ہے کبرستان کیوں میں نا آم ونجد حسد نہیں کر دے تور ونجد خیبت نہیں اگرہ چملہ سنو تو اڈہ چیرہ بھی کھلے گا سبق بھی ملے گا ہون بھی ٹھرے گا روزہ ہی پر شکون ہو جائے گا سیانے بھیڑا کے پہلول کبرستان چو اٹھتے شہر جا کبرستان چو اٹھ سارے اقل ہیں کبرستان چو اٹھ تدھو اکنا نہیں مکلے جملہ نہیں اکنا کبرستان چو اٹھ شہر جا مسکرا کہتا ہے شہر آگے بھی واری واری تھا ہی آگئے ہیں اے ٹوریان ہیت دوتا بات عجو دیواری کلو دیواری عجو دا اعلان کلو دا اعلان پہلا فرمیدر بچے کلوشی بچے مٹین المحبت کبر یاد ہوگی یہی یاد کرنی ہے جو مجلس تبات راتی دوست اور سنوانی افطاری تبات دوسرا فرمیدر بچے کلوشی کو بچے گلیے چاہے دے نکی نکی مٹینے دیواراں بڑھیں دے بیٹروٹویاں بیبریاں رکھ دے نکی نیک گھر بڑھا کے بیٹھے رہاں دے کھےڑ دے رہاں دے کھےڑ دے رہاں دے توسا ان چوب کر گئے ہو جو توسا کوئی نہ کھےڑ دے شاید توسا کوٹ کے چندہ کرو یا میری انگلہ سو پیچے کم اوڑ کے ویٹھے کھےڑ دے رہاں دا کھنٹا کھنٹا والا کھڑے تھی ویندر مولا علی جمعلہ نے کھڑے تھی ویندر اینڈ کر کے پینا نار دیواراں دھا کے گھار ٹور ویندر توسا سیاں نو سبک دے ویندر دنیا ہی ہو پوچھے دنیا ہی ہو پوچھے دنیا ہی ہو پوچھے دنیا دنیا اے جو میں اسا گلیے جائے ادھا کھڑ دے ایک گھڑ دے توسا دنیا تے آئے چھوڑ کے توسا دنیا تے آئے ہو تری چالی پنیا ساٹھ ستے سال کھڑ سو آخر حر سے پہی رہنی ہے توسا ٹور ویندر جیڑے جیارے کھڑ دے مل گئے نئے کچنگی کھیڑ کھیڑ کے وجہ ہے گھر منہ دے ترور کے دو سبک دے ویندر دنیا نا پائدہ آ رہی انا کوٹھیاں دے نرمی اگلی دا بھی سوچی دنیا یاد ہوگی ہے جی بلکل اسمسار مطلوب ہے تیسری حال فرمین بچے گل اسے کو بچہ وانڈ کے کھاندہ توڑا نہیں دل نہ پڑ دے بچہ وانڈ کے کھاندہ ہے ماں کچھ دین دی جیوی پالے اندر باہر نکلے دو دان ان دین دو دان ان دین دو دان ان دین صدقے جوہ مولاد سو نے فرمان تو فرمین تیرہ بچہ جو وانڈ کے کھاندہ ہے تینوں میں جو کچھ کرین دے خزانے جو مل گیا سارا تیرہ نہیں وانڈ کے کھانا ماں اسے دھیر سارے گننے نے اگے توڑی اپنی قسمات توجہ توجہ دا میں آدھی کوئی نہ ہاتھ سے آو ہاتھیں نہ کرو دا میں آدھی نہیں آن گال کرنا میرا مقصد ہے مہت پہنچا ہی جا رہا ماں ارد کی کتے کہ بچہ وانڈ کے کھانا سبق دینا سبق سارا تیرہ نہیں ہے وانڈ کے کھانا بچہ اللہ دے سبق 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 د شریعت دا بھی ہے ویچ مسجد دا سویے امام بارگاہ دا سویے اور صدقے جواں مولا فرمیندین ویچ ماد باپ دا سویے ویچ جرا دین دا سویے شریعت دا بھی ازاداری دا سویے سارے حصے کٹ کے خاصے برکت پوسی سارے حصے کٹ کے خاصے برکت پوسی ساپ پانے کے بائٹ کے ہوں پچھو رڑیاں نکلنیا راسم ہے کھور بھئی تھے ہی سارا تو میں ایک چیک کرے وی لفتے توجہ ہونی نہیں میری گفت ہوئے سنجھے گھبیدی گالی نہیں کر رہی بچہ وانڈ دین دا پھر ایک بچہ آگئے ادھا میں نہیں دے ادھا ادھا ہون کوئی ادھنے تیل کو لے تو دین دا نہیں تو ساڑی چھو سی میں ڈٹھا بچہ منہ جیب اوٹی کر کے اینی کر کے چھانڈ کے بھی کھاندے اے ویکلا ہون کوئی ادھا ہون کوئی ایک بنا راض ہے آنکھوں راستے راض ہے کہ بچہ کھان واسٹے بچہ آکے بھی نہیں رکھنا بچہ کھان واسٹے بچہ مکس عوال کر سکتے ہیں آیا ہے میں کیونکہ روک ہے ایتھے ہیں بندے بیٹھے ہیں روک کی دیکھے ہیں کیوں بچہ بھنڈ کے کھاندہ سبق دیندہ پیچھے بڑھ کوئی آ جائے موڑا ہوا کہ ہونڈ کوئی نہیں ادھے مطلب بچہ کال واسکے بچا آن کے بھی ادھے پیر اگر سناوا اور تقریب میری تباہ مولا علیہ السلام نے ایک دیارے دوران خطاب فرمایا ابھی سارے سن لو دو سال کال پوسی تو تھوڑے دو دو قطب ریڈ چھوڑو جاپور کچھو جار جب جلدی کرو جوان ترے رہو جاپور ہو گیا ہاں دے مولا علی کے خبر دیتی تھی کیا لے یاد کرنی ہے تو سب ساگر دوستان سنانی ہے مولا فرمے دے نا بھائی سارے سن لو دو سال کال پوسی مولا خبر دے کے گفت بو جاری رکھی ویچک بیٹھا ساڈے جیا تو آڈے جیا میں نہیں آکا تو دو روز موڑا ساڈے جیا وہ سانہیں کر کے ادھا بھی کال تو آوے ہی آوے یہ دا تلدہ نہیں مولا جو فرمائے پہ کولے امام ہے زمین آسمان آسمان زمین مشرق مغرب ہو سکنی ہے کہ کولے امام ہے جو فارق ہے نہیں آسکتا کال تو آوے ہی آوے مولا گھر دا ہرکین پتوں دا وہ اپنے اپنے ادھا بھی سانڈگر ایک سال دے دانے تہین ایک سال دے خرچہ اٹھ بوری دس بوری جیڑے ہیں او تہین اگلے سال دے دانے کی تو اکٹھے کرنا مولا خطبہ دین دے رہے ویچ بہے کے اگلے سال دے دانے اکٹھے کردہ رہا بھائی فلان کہنے میں جاں امر اس بھی نہیں دینے تو فلان کہنے اس بھی نہیں دینے اوہ مار صاحب اس بھی نہیں دینے ملک صاحب اس بھی نہیں دینے اوہ مقدم صاحب آخر آپ نے اپنا دا جنا کال سننے لے آئے ہونے دین دین میں مطمئنوں کے سفر جاری رکھا نہیں ٹھیک ہو گئے اٹھ کے اگر مولا نے خطاب ختم ہو گیا گھرہ بیوی نا دا بختان یہ کہاں لائیا مولا فرمایا کہاں لائیا تو ایسا رہے گا سالدے دانے تہین اگلے سالدے کی توکٹے کر رہی ہیں ادھی رات میں میاں بیوی دانے دھوٹ دے رہے لیکن اتمنان نہ ہویا آخر بیوی ایک صلاح جتی صلاح سنو کہ جب فضا ساری مثل جنت ہو جائے گی بیوی ایک صلاح جتی جناب گھر سنو نہ پریشان ہو ہو نہ گھبر ہو میں صلاح دے نہیں ہوں اما تو سجا کرو مطمئنوں کے سون جاؤ اوزہ کہ جلدی داز میں مردہ ہوں سالدے پہن دے اگلے سالدے کی توکٹے کر رہا صلاح دے جلدی کر اوزہ کہ صلاح اے ہے صبح صورے ناشتہ بڑھا دے ساں کپڑے بدل کے سارتے پاک بان کے انہاں کو لگے منجے آئے جنہاں کال دی خبر دیتی ہے انہاں کو لگے منجے آئے جنہاں کال دی تے پینی پینے منجے آئے تے پاک رکھی آئے پینا تے دیڑا باستہ دیڑا پاوی دیوی آئے نہیں اٹھنا جتنا دائیں اگلے سال دے دانے نہیں لے لو جی مطمئنوں کے سینگے صبح اٹھیا ناشتہ کر کے تیار تیار کیدے جا رہے گی اچھا کو ذرا سارے علی علیہ السلام کو کیوں جا رہے ہیں دانے کیڑے سال دے ذرا زین مربوط کرو نا جہاں کی دے گیا مولا علی علیہ السلام کیوں دانے لینڈ کیڑے سال دے جو پہنچا نا مولا جو سامنے تھا اوہ مولا اتفاق ایک بندہ نال کھڑے اٹھتے دو بوریا دانے دی ہیں ایدھوں اے بھی پہنچتے ہیں تھوڑے چہرے تے تبدیلی شبدیلی کوئی چہرے ایٹھے رہتے ہیں یہ مطلب گال سندھے نہیں تھے گال دے تصورات چہرے تے ہندر اوہ نہیں ہے بارال اپنی محبت رہاں سفر جاری ہے اے مولا پر پہنچے ہیں سلام سلام مولا فرم رہے ہیں نو رہے ہیں اے مہارنب اے نال لے اوہ دے ساڑے ایک مومن راند ہے ان جا کے دانے دے ہو اے بھی گار دلت رہے گی مولا کام گھانے سکے اوہ در دکل بار دروازہ کرکایا اندر مومن بار نکلایا اگلے ساپ تک دل کوٹے زین اگرے گی مولا دی بیری نہیں ہے اے انکر کے دکل بار کی تا اندر مومن بار نکلا بھئی مولا علیہ السلام تیرے دانے بے جن بھوڑی خالی کر دے میں بسم اللہ کرا جو کچھ لب دا ہے مولا دے صدقے لب دا جو کچھ لب دا ہے مولا دے تخصر نو رب دا ہے تے مولا دے صدقے لب دا ہے جو کچھ لب دا ہے مولا دی کرنوازی مولا جا کے آکھو مسکین پیدا ہے آج دانے میں نا رکھ دا آج نا رکھ دا کچھ ہونے کھاں بیٹھیاں دا رات دا ساڑے گھر ہے تے کل یقیناً مولا علی دے صدقہ رازق دے سی کسی اوہ سنو دے اوہ ماتا جے دے گھر رات دا نا رہے دانے اوہ سے نہیں لے دانے اوہ سے نہیں لے واپس ان اے دے ایتھے پسینہ اوہ سالہ لے مولا ہونے دانے نے بے گیا ہے اوہ ڈھلہ جا موک کر کے دے اوہ تا نہیں لانتا اوہ کیا دا ہوا تا جو بس میں ہونے کھاں بیٹھے ہیں رات دا ساڑے گھر ہے کہا یقیناً مولا علی علی صدقہ رازق دے سی کسی اوہ سنو دے مدد جس دے رات دا نا ہوگئے مولا تھوڑے جے مسکرہ کے فرد آسان شاہ بچ اوہ چھوڑو ایدے سانڈا ایک مومن راندہ اوہ دے گیا اوہ دے دروازے تے گئے دکل باب کی دا بھی اے مولا نے تیرے لے پسے دانے بھیجن بوریاں کھالی کر کے دے دے اس بھائی کمال کر دیتا پتنی توڑا ذہن کسی کے دوزی کمال کر دیتا مجھے کہ میں صدقے جاماں میری لکھ لکھ جان قربان میرا مال قربان میری جان قربان میرا اولاد قربان مولا دے کرم نوازی مولا دے بندہ پروری مولا دے احسان جو کوئی کھانے ہیں مولا دے صدقے کھانے ہیں مولا دے وسیلنال کھانے ہیں مولا جا گیا کھو اوہ مسکین پیاد ہے میں ہونڈ دانے نہ رکھتا کچھ ہونڈ کھا بیٹھے ہیں رابطی یقینا رازق مولا علی علیہ السلام صدقہ دے سی کسی اوہ سنو دے ہو مطا دے دے بچے ہونڈ بکھے بیٹھے ہونے سونا تو سجنا سفر جاری کر رہے ہو مولا دے فرمان تو لطف لے رہے ہو میکنہ آپ کھا جانسوں بھی بیٹھ رہے ہیں دانے اس بھی نہیں رہے پچھا لیکن قدم دھلے ہونڈ توڑا امتحان ہے تھی دا میرا بھی میں تجھے جملے کو لطف کی میں لین دے ہو مولا فرمائے دانے نہیں دے کے آئیں یہو بھی نہیں لین دا اوہ کیا دا ہونڈ کھا بیٹھے ہیں دا رابطی یقینا مولا علیہ السلام صدقہ رازق دے سی کس اس رو دے ہو مطا دے بچے ہونڈ بکھے بیٹھے ہوئے ہونڈ توڑا دا ستوں کے میں آیا ہوں اس بندے دے زارفنوی سلام ادھے مولا مولا جیڑے کم میں آیا میرا ہو گیا اگلے جملے جیڑا کے جیڑے لکھور میرا سے دعا کرنا مولا جیڑے کم میں آیا میرا ہو گیا مولا توڑے سمجھاوان تو سکے توڑے درس جین تو سکے توڑے ہدایت دین تو سکے مولا توڑے سبق دین تو سکے اوڈے کل ہیک رات دا مطمئن بیٹھا اہونڈ کھا کے مطمئن بیٹھا میں سال دے گھار رہا کے ترپدہ دے بھجدہ ودا لے مولا میربانی کرو مولا حکم جاری فرماو مولا من اجازت دےو توڑے ہاں پترہ دا صدقہ جیڑے گھار پہنڈو بانڈا ماں جی میں دین دے راسو انجھے کھانڈا رہا ہے فرمان یاد ہونا نہیں یا ملٹو شروع کر دینا اتھائی ایک گل ہور سنو میں نجازت جتنے بیٹھے ہو تو سامی تو سامی اے یاد رکھو توڑا میرا اوہ یہ ہے توڑا میرا ہے گروہ چاہ کو اوہ یہ جیڑے دین تے شریعت تے اللہ دے راہ تے سجی حتنا لے دل جی ولایت مولا لی دی رکھ کے لانے اوہ سڑا میں نہیں مطمئن نہیں توڑا میرا سارے اندھا اوہ یہ جیڑے اینی کارک اسو محبت نال اللہ تے دین تے مسکین تے غریب تے حت اللہ لیا اوہ سڑا جیڑا پچھے پہ ہے اوہ کسے دا پکالا اوہ جیڑا پچھے پہ ہے اوہ ہے پھر یاک ہو کسے دا ہے سڑا نہیں ہے سڑا اوہ جیڑا لال ہے چھوٹے جی گھر سنو اور من اجازت پاک رسول دی مفلی صحابی سارے بیٹھے نہیں بسندہ پکڑ نہیں ہے سارے صحابی بیٹھیں اٹھو ایک بندہ ہے حضور نے اور قول با آنکہ فرمید نے سنا تیرے پتر کتنے پوزہ کے ہک تیرے اٹھ کتنے پوزہ کے پانچ مولا پوچھ دیں تیرے پتر کتنے پوزہ کے ہک اٹھ کتنے پانچ صحابی سارے بول بے مولا جھوٹ بولے اللہ دا غزب مسجد جبے کے محادری ہوں گئی مولا پتر اس نے پانچ اٹھ سوٹ اٹھے رہے پتر پانچ کوئی تو سبق حاصل کرے گا پتر پانچ اٹھ سوٹ اٹھے حضور دا چیرہ سر کا فرمید خبر دا پوچھے ہم میں توانو جھوٹا کھردہ کیا کوئی آنکہ اللہ کوئی معافی مانگو اس کوئی معافی مانگو یہ راج پوچھنا چاہم دے ہو تو یہ آپ دا سے تھی یا میں دا سے سانجیڑا اس نے نبییاں انہاں کا راج تا جانے اللہ دا نبی سانتہ پتہ اسا ہے اردہ پتر اس نے پانچیں اٹھ سوٹ اٹھے رہے ہیں اردہ پتر ہٹ کے اٹھ پانچیں فرمید دیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک سارے چیرے تجسس ویکسا گل مکمل کرسا فرمید دیں بلکل ٹھیک تو اردہ ویکھا ہے پتریں دیں پانچیں لیکن ہیک پتر بھی چوں آئے جیڑا اللہ دا تابدار ہے ہیک دین دا پبندے ہیک شریعت دا پبندے ہیک واجبات ادا کردے حرام تو بچ دے تیک سالے پتر ہے چار غیر سالے برے نا پت کردار ہیں برے ہاں پترانو پتر کردار ہیں انہاں کہتے ہیں اٹھیک گال ہوگی بلکل سچی جسان بلکل پتا ہوئے پترے چار بڑے بڑے ہیک نیک ہیں تے اوہ ٹھیک آکیا پر مولا سان جو پتا ہے اوہ ٹھیکس دے سو تو دے رین از پانچ کیوں آکھین پر میں نے سالہ ہو رواد بنیو سو تو دے رین ہونے جیلے کتار اٹھنا لکھتی ہیں دائی ایک بندہ دے سامنے کھڑا ہو گیا ہاتھ بان کہتے ہیں میں غریبا میں مسکینہ میں کسی دا کرزہ دینے ہیں جی دا کرزہ دینے ہیں میری زندگیوں سے بڑی دکھی کیتی ہوئی ہے تے میرے بانی کار میرے کراستی ادائیگی دا سبب پیدا دے کار اے دا دیل پسی جی ہے پانچ اوٹھیں چو کٹ کے ہیں اللہ دی راج دے آیا ہے اوہ پہ گنے دے میرے اوہ یینجڑ اوہ دے دے کے ہیں تم بھائی یہ سنے ہیں کیوں مولا دی کلا سنے ہیں جاکہ کپڑا لندہ رہے ہیں فرمائے دے ہیں بچے کو لو پانچ کلا سکھو پہلی مٹینہ المحبت کپڑا لندہ رہے ہیں گھر بڑھیں دے تروڑ کے ٹور ویندہ سبق دے ویندہ یہ ناں کوٹھی ہیں دے ناں بھی اگلی کوٹھی ابھی سوچی وانڈ کے کھاندہ ہے دے سبق دے دے مال دا حساب رکی تے اگنا آخرہ تلے دیڑے بھی حساب واسطے تیار رہے ہیں چوتھا فرمائے دے بچے گل سکھو بچے کینا کوئی دے دو نکے نکے بچے لڑ پہ اور اندہ اپنے گھر اور اندہ اپنے گھر او دیمان نکلائے او دیمان نکلائے ماما لڑے لڑ کے ہیک بائی دے پلے کاخنی چھوڑے آپ بچے بائی جلی جلال کے والا کھیٹ دیکھ رہے ہیں امیر فرمائے دے ہارے لے آدھیں قتلے غارتیں فسادے لڑائیے چھگڑا اس سے بچے کو سبق لے لے کینا تو نہ راکھ ویک اما ناندھائے کے نہیں آگے پنجوی گھال بھائی کفتگو تمام پنجوی گھال فرمائے دے بچے گل سکھو بچہ اپنی گھال رو کے منویندہ بچہ اپنی گھال جی رو کے منویندہ کچھ منگ دے تُسا نہیں دے مولا توڑے سمجھاوا تُسا کہ کچھ منگ دے تُسا نہیں دے بچہ چون کردہ روندہ اتنا روندہ کہ گل بھی منوان لیندہ مولا علی فرمائے دے تیرا بچہ جو تیرے کلو رو کے منوان سکھ دے تو ہی کریم کلو ہاجتہ رو کے منوان سر کشنا بان باغینا بان سیریل اٹھ مسلح تے باؤ تے بچہ کچھ نہ مانگ نہ مانگ سیر رو میں ایک سیر پڑھوں ہاں دھیان کرے وہ آنسووں کی زبان سمجھتے ہیں میں ایک کو مصر پڑھے ایک لپڑھ دہینا کی بھلا میں آکے دھر دھراؤ کی وہ آنسووں کی زبان سمجھتے ہیں جاؤ کربلا آو تے ذرید پاسنل بے گا کچھ نہ مانگ سیر رو وہ آنسووں کی زبان سمجھتے ہیں نجف جاؤ کچھ نہ مانگ زرید پاسنل بے کے سیر رو وہ آنسووں کی زبان سمجھتے ہیں شام جاؤ بیوی دے ذرید پاسنل بے جاؤ کچھ نہ مانگ وہ آنسووں کی زبان سمجھتے ہیں انہوں نے پتہ کیوں روندہ ہے کیوں دکھے کیڑی دکھے ہاں تو مولا فرمائے نے بچے گل سکھو بچہ رو کے منویندہ تُو سم بھی حاجتہ رو کے منویندہ فرمائے نے سیریلیوٹ مسلح تباؤ گلے کپڑا پھاؤ پچھنیاں جانت کر اگلا حساب سامنے رکھ تے موڑ روان دی کوشش کا انہوں رو تے انہوں دے کریم انہوں واسطے میں پانچے واسطے پڑھ دے نا صرف توڑے چیرے دے گھم دی لیر آ جائے میں دعا کر کے تُوہے سامن مسلح تبہ جا گلے کپڑا پا مولا فرمائے نے دے پاک رسول دا واسطہ دے پاک سینڈیاں تُوٹیوں پسلیاں دا واسطہ دے مولا علیہ السلام دے زخمی سار دا واسطہ تُوہے کیوں نے کی تھی دے پاک رسول دا واسطہ دے پاک رسول دا واسطہ دے پڑھی بھی دے پھرٹوٹیوں پسلیاں دا واسطہ دے مولا علیہ سخمی سار دا واسطہ دے امام حسن دے جگر دے ٹھکڑیاں دا واسطہ پترہ تیرا خیال کی سبائے پاسے دے دسویں دا دن دا واسطہ دے غازی عباس دے کٹے ہیں بازوں دا واسطہ دے حرط علیہ اکبر دے سینے دا واسطہ دے قاسم دے لانچ دے کھکڑیں دے واسطہ دے حضرت اس کی آسکار دے سجناک نا دے کٹی اور گلے دے واسطہ صدقے دیاواں دے اللہ ہم امام حسین دے بھجڑے گھوڑے دولان دے واسطہ دے ستر قدمت بے کے پھینڈ دے ترپن دے واسطہ دے ستر قدم دے کھلو کے چونس سالہ میں سریعزادی دیا ہمینطاں دے واسطہ دے شام میں غریبہ سریعزادی دیا ہمینطاں دے واسطہ انہوں واسطے دیندہ لگا انہوں روندہ لگا یہ تیرے آنسو نکل کے گیا ایتھے آہ یہ تیسے ویتنا جا کے کریم چودہ دا واسطہ دینا غلطی ہوگی یہ مافی ملنا تو کریم میں پچھلی ساری تلقیر پھیر تھوڑے ساتھ اللہ ہم دو آنسو بڑے پسند ہیں بڑے پسند ہیں اللہ ہم دو آنسو ایک سیر یہ لے بے کے خوف خدا دا آنسو تکوید آنسو دوسرا اینڈ کر کے خواب تبے کے سینڈ زہرا دیا دیا دے اجرم دوا سینڈ زہرا دیا دیا دے رننا نو رو رو کے اے جن آنسو نکل دے اللہ نو بڑا پسند لو سننا تو دا آنسو تارایا میں ایک لفت آنا بجھے دور بیٹھے ہو توسا نظر نہیں آرہے انہا سارے دے چیرے دے غم دی لہر ہے توسا اپنی محبت نہ مجھے سننا میرے لئے کی بیٹا میں ایک لفت آنا دے ہائے سارے کریا جب تک کوئی ہائے نکلی منفظ نکلے بڑھنا کھا گئے بازار سجاد رو جنہیں ہائے نہیں کیتی تم دوہ موقع دینا کھا گئے بازار سجاد رو کھا گئے بازار سجاد رو کھا گئے بازار سجاد رو بازار لائے تو انسانی خطرت ہے بندے آندھیں دوست آندھیں سجاد آندھیں کچھ دیں تو لٹے ہے کی میں تو گجڑے ہے کی میں تو اے نکسان کی میں لٹھا تو اے دکھ کی میں لٹھا جنہیں لے جناب سجاد شام توجڑ کے مدینے آندھیں بندے جناب سجاد کو یہ آبان ہے پوچھتے ہیں اے سجاد اے بیلہ کی میں لٹھا اے دکھ کی میں لٹھا ایک در ایک بندہ آیا بندہ دوروں آیا بندہ مومن آئی مولا دے پیر نہ پیس جو میں تو سب دوروں آیا تو روگڑا ہے جو میں این کر کے مولا دے پیر نہ پیس جنہیں پیراتے شام جا رہا مارتے توٹ ٹوٹ کے جنہیں زخم ہویا نا دے نشان موجودہ پیرا دبوسہ جے کہ اس بندے ایک سوال کیتا جنہیں سوال سنکے مولا سجاد تڑپ تڑپ کے رونے تو روز نہ بیٹھے تو تڑپ نہ سگیا ہے ہائے ضرور کریا ہے پیر چون کہنا ہے ہائیں مولا توڑی بزارت کی میں لپی یہ بندہ جنابہ سجاد دے مزائی تو ہی واقف ہے یہ بندہ بزار دے نجس مول تو ہی واقف ہے یہ بندہ گناہ پاک بیمیاں دے عزت 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 تو ہی واقف ہے جنہیں سجاد دے نالان تا پچھتے دس سوال مولا توڑی بزارت کی میں لپی سجاد مولا ترپے فرمیدن علی اکبر دے شادت ویٹھو پچھ لے کاسن دے لاشتے ٹکڑے میں تو پچھ لے اونا محمد لڑا میں تو پچھ لے چاچے غازی دے کٹے ماؤ تو میں تو پچھ لے بابے دا بجدے گھوڑے دو لڑا میں تو پچھ لے سب دے خدمت بے کے پپی دا ترپڑا میں تو پچھ لے سب دے خدمت دے لوگ کے میری بینڈن یہ قاتل دے ملتا کی کہن ملتا میں تو پچھ لے سجادت میں تو بزار نہ پچھ پودھ میں مولا میرا رونڈ دے لے سید سمجھ میں جب بیٹھے ہیں تو خون دیکھ سب جبنا ضرور سنے بزار نہ پچھو دے کہ مولا میرا رونڈ دے لے توڑا بھی ہے رونڈ دے لے او بندہ دے میرا رونڈ دے لے مولا توڑے کو لے ایک گال کچھ سنا میرا تھوڑا جے آنسو تارا سی او آنسو میری نجات دا ذریعہ پڑ رہا سی مولا فرماؤنا تو لی بزارت کی میں نے بھی سجادت پیرہ دے نہ پوچ آدم والا توڑا دی دیا ترپیوں یا پس لیا سا واسطہ دو سو تولی بزارت کی میں نے بھی سجادت پیر آدھے بھون وڈا واسطہ دی تہی مڑھکو گال دا سنہ بزارت کے یہ جاں موڑ آگیا جیتے میں فکفی نہ نام سنہان سکتا فکفی میں نام سنہان سکتا اے نے مسلمانہ ساڑا استقبال کیتا ساڑے لباس دے رکھ بدل گئے بزار دے فرش دے رکھ بدل گیا دی بار اندر رکھ بدل گیا ساڑے کھلے کوئی کسے رسے جا اللہ تو نے آنسو کبول کرے ایتے ہاتھ چاو دعا مانگو سارے زیادہ ایتے ہاتھ چاو جکنا نہیں ہوتے ہاتھ چاو روزیں نہ لو جے آنسو ہینے تک ایک دعا اپنے مانگ لو اپنی مادری دلوں دعا مانگو شاء اللہ کسے پتر نار ماں قید نہ ہوئے جس جید واسطہ سنے ہیں جس جید دعا سنے ہیں بنا تڑپ گیا شاء اللہ کسے پتر نار ماں قید نہ دوئی دعا ماں قید ایتے ہاتھ دے کرے شاء اللہ کسے بھیران آل بینڈ قید نہ ہوئے اور مر میں دے یو پتر جیدے پاسنال ماں قڑی ہیں پائیوں ہیں کوئی نئی بچنا بھیران جیدے پاسنال بینڈ بھی قید ہوئے ہایو زین اللہ بی دین امام تیرا حسنا ہایو سید واسطہ دین امام تیرا حسنا سجے ویدائی بھوپیاں کہہ دے کھبے ویدائی ماما کہہ دے شامنے ویدائی چھوٹی بھینڈ دے ہاتھ درسیاں داما نپنا کہہ دیئے سجاد میں تھاکنا گیا اوہ سجاد میری اطلیاں زخمی ہو گئی ہے بھی اوہ میرے کھلوان دی طاقت مکدی میں اجازت لے دے میں باہر ہوا لو جی دو یا تین منٹی اور پڑے نہیں جے رون آوے ان یہ رون ہے جو میں آج بھی یا کوفے بیٹھے رہو گیا نہیں جا تھوڑا سا جا بھرے آئے تو ایڈے مظلوم میں راضی لگے بیس ایڈے باہ جنابے سجاد جتنا زندہ رہے پانی ویکھے نا آتا روے نا کھانا ویکھے آن سجاد آتا روے بچہ ویکھے آن سجاد آتا روے واندہ دریاء ویکھے آتا روے گلتہ سے چیئے جانوار جبہ ہندویا ویکھے آتا رویا اگر کھر مسکور دے ساتھے چادر ویکھے پیلے دعا منگیا شالہ نصیب رہی مو روندے روندے زمین تے بہویندے ہیں تہی کو ویڑ کر دے ہیں اگر نا ہی جوڑ بنار تے آلیا نا جینا شیعہ سینہ چاہتا رکھے جینا شیعہ آخر تک سینہ تک رکھو تاکہ در ماتا رسوا ملے اگر نا ہی جوڑ بنار تے آلیا نا بے واس بازار جی آگئی اگر شام دیا بس دیا اور دا گین اوہ بین باگی دی ایک دو ادھر بے کیا دیا نا جی لیلو بدلے جنگ بدر وال اولاد علیدی آگئی لتھی یہ جئی بارش ہائے پتھراؤں دی بازار دی بڑے فیزا کے ہول مات کی بازار علیدی آدھییاں ہول مات کی بازار علیدی آدھییاں سارے بندے ہی کجھے نہیں ہوں دیکھ مومنا دیکھاں دے وعدے مولا علیدی آدھییاں دے بازار ترپ دے بازارے چاہیے مجمع ہٹیں دی بندے ہی نہ ٹیں دی سیندے پیراں دے پیچوں کے لیے ہاں بی بی مر رہاں یا مولا علیدی تھی تمہیں بی بی آدھییاں میں نے زنیا روہ علیدی تھی میں اور اتھر یہ بی بی سیندے رہتا ٹھے سارے پھراواں پھراواں دی کتار روگتے بازار ہیں کی میں بڑی رونیت آدھی میرے موک گے مار پھراواں دے میرے موک گے مار پھراواں دے سب میرے موک گے مار پھراواں دے